ایک دفعہ ایک جہاز سمندر کی لپیٹ میں آ کر پرباد ہو گیا جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے سب مسافر ڈوب گئے ایک شخص کو چھوڑ کر اور خدا کے فضل سے یہ پتہ نہیں کیسے بچ گیا اور سمندر کے کنارے پر آ گیا کچھ دیر گزرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس نے اپنے آپ کو ایک جزیرے میں پایا کچھ دیر گزرنے کے بعد جب اس نے پورے طور پر اپنی ہوش سنبالی اور دعا کرنا شروع کی اور اس نے خدا سے کہا اے خدا میری مدد کر برائے مہربانی میری کچھ مدد کر یہ دن تو گزر گیا مگر اس کی کچھ مدد نہ آئی اس نے اپنی رات سمندر کے کنارے سو کر گزاری اگلے دن جب وہ اٹھا اس نے پھر سے خدا سے دعا کی مگر کوئی مدد نہ آئی بہت دن گزر گئے اور یہ پورے طور پر مایوس ہو گیا اور اسی طرح یہ تنہا جزیرے پر اپنی زندگی گزارنے لگا اس نے کچھ لکڑیاں اور گاس وغیرہ جمع کرنا شروع کی اور اس نے اپنے لئے ایک جھوپڑی بنائی اور جو جہاز طوفان میں برباد ہو گیا تھا اس کی کچھ ٹوٹی ہوئی چیزیں اس نے اپنی جھوپڑی میں رکھی یہ اس جزیرے پر ناریل اور مچھلیاں کھا کر اپنا پیٹ برتا یہ اپنی اس جھوپڑی میں رہ کر اپنے دن گزارنے لگا ایک دن اس نے آگ جلائی اور خود کھانے کی تلاش میں نکل پڑا جب یہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آگ کی لپیٹ میں آ کر اس کی جھوپڑی بھی تباہ ہو گئی ہے یہ بہت مایوس ہوا کیونکہ یہ اس کے رہنے کا ایک آگری ٹھکانہ تھا اس نے گسے کی حالت میں اپنے سر کو اسمان کی طرف اٹھایا اور خدا سے شکایت کرنے لگا اور کہا اے خدا میری مدد کے لئے کسی کو بیچ مگر تو میری دعاوں کو نہیں سنتا میں نے اپنے رہنے کے لئے ایک جھوپڑی بنائی مگر تو نے اسے بھی برباد کر دیا تم بہت بڑے ظالم ہوں یہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا اور پوری رات خدا سے شکایت کرتا رہا اور شکایت کرتے کرتے یہ ساحل کے کنارے پر ہی سو گیا جب یہ صبح اٹھا تو اسے ایک بہت بلند آواز سنائی دی جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے ایک سمندری جہاز ساحل کے کنارے پر آتے ہوئے دیکھا پہلے تو اس نے اپنی آنکھوں پر بروسہ نہیں کیا مگر بعد میں یہ بہت خوش بہا کہ آخر کار میری مدد کو تو کئی آیا ہے یہ جہاز پر سوار ہو گیا اور جہاز چلنے لگا جب جہاز چلنے لگا تو اس آدمی نے جہاز کے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس جزیرے پر پھنس گیا ہوں تو کیپٹن نے اسے جواب دیا کہ ہم نے اس جزیرے سے آپ کے دھومے کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور جب ہم نے اس دھومے کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے انتازہ لگا کہ اس جزیرے پر کوئی پھنسا ہوا ہے اسی وجہ سے ہم یہاں پر آئے اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو کوئی بھی آگ نہیں لگائی جس سے آپ کو پتا چلتا کہ یہاں پر کوئی پھنسا ہوا ہے مگر اس کیپٹن نے جواب میں کہا کہ ہم تو دھومی کو دیکھ کر ہی یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد اس آدمی کو یاد آیا کہ اس کی جونپری کل رات جل گئی تھی شاید اس جونپری میں آگ لگنے کی وجہ سے جو دھومی اکھا کیپٹن نے اس دھومی کو دکھا ہوگا اور اسی دھومی کے بارے میں یہ کیپٹن بات کر رہا ہے یہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا خدا چاہتا تھا کہ اس جونپری کو آگ لگا کر میں اس جزیرے سے باہر آسکوں یہ سمجھ گیا کہ خدا کے منصوبے اس کے منصوبوں سے زیادہ بڑے ہیں اس نے خدا کا شکر کرنا شروع کیا اگر ہم اپنی زندگیوں پر گور کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے منصوبے بانتے ہیں مگر جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہم ہمیشہ اپنی چھوٹی سی سوچ کے ساتھ اپنے حالاتوں کو سوچتے ہیں جب یہ زندگی کے حالات ہمیں گیر لیتے ہیں ہمارا ایمان دگمگانا شروع ہو جاتا ہے ہمارا صبر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ہماری امید کم ہو جاتی ہے اور ہم خدا سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر اس وقت ہمیں خدا پر پورے طور پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی حالاتوں میں سے نکلنا ہوتا ہے اس دنیا میں تقریباً ساتھ خرب لوگ ہیں اور خدا کا مقصد اور منصوبہ ہر ایک انسان کے لیے ہے ہمیں کوششیں جاری رکھنی چاہیں قادر مطلق پر ایمان رکھتے ہوئے بغیر کسی مایوسی کے ساتھ ہماری کوششیں اور خدا کی برکات دونوں مل کر ہمیں ان برے حالاتوں سے نکال سکتی ہیں جب کبھی بھی آپ کو اپنی زندگی میں ایسا لگے کہ آپ کے بنائے ہوئے منصوبے قائم نہیں رہیں گے اور ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہو رہی تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ خدا کے منصوبے ہمارے لیے کچھ اور ہیں اور خدا کے منصوبے ہمیشہ بڑے زیادہ نیڈر اور بہتر ہوتے ہیں ہمارے لیے ہمارے منصوبوں سے خدا کے کلام میں کچھ ایسا لکھا ہے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا امسال انیس باپ اور اس کی اکیس آئت سو میرے عزیزوں آج کے لیے بس اتنا ہی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے برکت پائی ہوگی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کا لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور فولو نہیں کیا تو میرے عزیزوں کر لیں خداوند آپ کو بڑی برکت دے گوڈ بلیس یو آل